ایک اہم سنگے مل کی حیثیت رکھتا ہے اور سرگودہ میں پنجاب ٹیفٹا کے اداروں کو کل 23 سیمولیٹرز فرام کیے جائیں گے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ٹیفٹا سیکٹر سپورٹ پروگرام کے سربراہ آئیرس کورڈیلا روڈزول نے کہا کہ پاکستان میں ٹیفٹا اصلاحات کے فروغ کے اخترائی طریقے ہماری کامیابی کا قلیدی انصر ہیں ٹیکنیکل اینڈ ووکیشنل ایڈوکیشن اینڈ ٹریننگ کو پاکستان کے فنی تعلیم کے میدان نے مرکزی دھارے میں شامل ہوتے دیکھ کر واضح طور پر ترقی کا مشاہدہ کر سکتے ہیں ہم یقینی طور پر کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان ٹیفٹا اصلاحات کے لیے صحیح راستے پر گامزن ہے